اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بھی زمان رئی جمیر اور آپ چھوٹ چکے ہیں آئی بین نیوز نیٹ فور کے ساتھ آج دن بر کی خاص خبروں کا کھلاسہ لے کر آپ ہی خیدت میں حاضر جمہو کشمیر حکومت نے ایک دن میں 63000 کوویڈ نائنٹی ٹیسٹ کروائے جو جمہو کشمیر میں وبائی امراض پھیلنے کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے 12 اپریل کے بعد 89 دن کے وقفے کے بعد کشمیر ڈیوجن نے آج کسی کوویڈ سے ہوئی موت کی اطلاع نہیں دی جبکہ جمہو میں دو امواد کی اطلاع ملی ہے جنوبی پروامہ کے زلہ رومشی جنگلات کے حدود میں اگلار کے علاقے میں لگڑی کے سمگلروں نے حملہ کرنے کے بعد محکمہ جنگلات کے ایک اہلکار کو زخمی کر دیا جب علاقے میں فارسٹ پروٹیکشن فورز دستہ رات کے گشتک پر تھے انہوں نے سمگلروں کے ایک گروپ کو روکا جس کے نتیجے میں اس گروپ نے ان پر حملہ کیا اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا جمہو کشمیر پولیس نے منگل کے روز وستی کشمیر کے زرہ گاندربل میں بارڈر روڈ آگانیزیشن بی آر او کے ذریعے سیمٹ بیگز کے گیر قانونی قبضے کے الزام میں ایک مقامی ٹھیک دار کو گرفتار کیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے منگل کے روز کہا کہ وہ جمہو کشمیر ڈیویموٹیشن کمیشن سے ملاقات نہیں کرے گی کیونکہ مرکز نے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس عمل سے دور رہیں اور کسی مشک کا حصہ نہ بنیں جس کا نتیجہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی پہلے سے دائشدہ ہے اور اس سے ہمارے لوگوں کے مفاد کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے امرنات گار کے عقیدت مندوں کو ذاتی تجربہ فرہام کرنے کے لیے لیفننٹ گورنر منویز سنہا نے منگل کو شریع امرنات جی شرائن بورڈ کی مختلف آن لائن کھنمات کا آگاز کیا جسٹس ریٹائر رنجنا پرکاش دسائی کی سربراہی میں حد مندی کمیشن منگل کے روز چار روزہ دورے پر جمع کشمیر پہنچے گا جس میں نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل کی معلومات جمع کرنے کے لیے دیگر رہنماؤں سمیت سیاسی رہنماؤں اور سیول سوسائٹی کے گروپوں سے بات چیت کریں گے بچوں کی کلاسز میں واپسی سے قبل اس سکولوں میں وینٹلیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور حفاظتی اقدام کو جانچنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے موجودہ حالات میں اندرون سرگرمیوں کو آسانی سے بحال کرنے کی منصوبہ بندی کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ محفوظ واپسی کو یقینی بنانے میں بہت سے عوامل شامل ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا اس ہفتے کے آخر میں مرکزی کابینہ میں ممکنہ ردو بدل کے بارے میں سیاسی طائرے میں سخت گونج کے درمیان نرندر موڈی حکومت کے دوسرے دور میں کابینہ میں ردو بدل کانکان ہیں اور بی جی بی کے ممران سے کہا گیا ہے کہ وہ جلد سے جلد کومی داروں حکومت دلی پہنچ ہیں تاہم حکومت کی جانب سے ممکنہ کابینہ میں ردو بدل کے وقت کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے گرائم برانچ کشمیر نے چھے افراد کے خلاف چالان پیش کیا جس میں مبینہ طور پر جالی دستکتوں کے ذریعے جمہو کشمیر وقب بورڈ کی چھے دشملہ چھے گنار آرازی پر قبضہ کیا گیا ہے نیشنل کانفرنس کا پانچ رکنی وفت منگل کو جمہو کشمیر کے چار روزہ دورے پر پہنچنے والی حد بندی کمیشن سے ملاقات کرے گا انہوں نے بتایا کہ بارٹی نے یہاں ایک ہوتیل میں کمیشن سے ملنے کے لیے اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا شمارہ ختم ہوتا ہے دیجے اجازت اپنے بیزبان کو اور دیکھتے رہے آئی بین نیوز نیٹورک موسیقی موسیقی موسیقی